سبھی آگن باری سیوی کا سہائی کا تتھا منی بہنوں کا آج کے آگن باری کی سچی خبروں میں سواگت ہے بہنوں ہم بتا دیں خبروں میں بڑھنے سے پہلے کہ دس جون تک آپ لوگوں کا مان دے آنے کے عادیس جاری کر دیے گئے ہیں جی ہاں اب یہی عادیس جاری ہے مد پردیش میں کہ جیسے ہی مد پردیش میں لادلی بہنہ یوجنہ کا دس تارک کو ہر مہینے پیسے آ جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مان دے والا بھی آگن باری کا جو مان دے کا پیسہ رہے گا وہ ہر مہینے کی دس تارک کو آ جایا کرے گا اس کے لیے عادیس جاری کیا گیا تھا راج پال نے سمیتی بیٹھک بلائی تھی جس میں اس چیچ کو لے کے چرچہ اٹھائی گئی تھی اس پہ ہم بہنوں بعد میں بڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ماغوں کو راج پال کے دوارہ جو پانچ ماغیں ہیں ان کو اٹھایا گیا وہاں مدہ اس چیچ کو بڑھانے کے لیے تو کون سی پانچ ماغیں پوری ہوئیں ہیں اور کون سی پانچ ماغیں ابھی پوری ہونی باقی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی ماغیں پوری ہوئیں جیسے کی ریٹائرمنٹ ہونے پہ ایک مست تین لاکھ روپے ملیں گے آگن واری کارکرتاؤں کو ہم بتا دیں کہ پانچ لاکھ کی بات ہوئی تھی کہ آگن واری کارکرتاؤں نے ہر بار جب بھی گیاپن سوپا ہے یا پردارسن کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جندگی بھر ہم نے یہاں پہ اپنی پورا جیون دے دیا ہے سرکار کے کاموں میں ہم کو ریٹائرمنٹ ہونے پہ پانچ لاکھ روپے ایک مست ملنے چاہیے لیکن سرکار نے اس بات کو خارج کرتے ہوئے تین لاکھ روپے اس چیچ کو کر دیا ہے ہم مطابقی دو ہزار اٹھارہ سے اس کے بعد جتنی بھی کارکرتائے ریٹائرمنٹ ہوئی ہیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد ان کو ایک روپے تک بھی جو ہے کی الگ سے پیسہ نہیں دیا گیا اور نہ ان کو گریجوٹی دی گئی اور نہ ہی ان کو پینسن ملتی ہے تو ایک مست تین لاکھ روپے ملیں گے دوسرا دیکھیں گے کہ سواست ایوم درگھٹنا بیما سواست جی ہاں سواست ایوم درگھٹنا بیما کے تحت ایک مست پانچ لاکھ روپے پرتی پریبار کو ملے گا ہم بتا دیں کہ ڈاڈٹ آگن باڑی کارکرتا یا مینی کارکرتا یا سہائی گاؤں کا بیما نہیں کیا گیا ہے یہاں ایک یوجنا کے تحت لاغو ہے جی ہاں ایک یوجنا کے تحت یہاں لاغو ہے کہ آگن باڑی کارکرتا ہے اگر یوجنا کا لاب لیتی ہیں تو اسی یوجنا کا جو لاب ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پورے پریبار کا جو ہے کی بیما کیا جائے گا پانچ لاکھ روپے تک کا تو اس میں ان بھی مہیلہ ہدگراہی شامل ہیں اس میں الگ سے صرف کارکرتائیں ہی شامل نہیں ہیں تیسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکرتا کا تین ہجار روپے مان دے بڑھا ہم بتا دے کہ مد پردیس میں صرف دس ہجار روپے مان دے تھا جس کو پھر بڑھا کے سیورا سنگھ چوہان کی سرکار نے تیرہ ہجار روپے کر دیا تھا ہم بتا دے ان کے دورہ یہ حبیب بولا گیا تھا کہ ہر ورس کے اپریل میں جو ہے کی ایک ہجار روپے ہر اپریل میں بڑھے گا آگنباری کارکرتاؤں کا تو یہاں پہ تیرہ ہجار روپے مان دے تھا اب اس بار یہ چودہ ہجار روپے مان دے آتا ہے کہ نہیں اس چیز کو بھی بہنوں ہم آگے دیکھیں گے اگر آپ لوگوں کا اپریل کا مان دے آ چکا ہے تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ مان دے آپ کا تیرہ ہجار روپے آیا ہے یا پھر چودہ ہجار روپے آیا ہے مجھ پردیس کی آگنباری بہنوں کا چوتھی مانگ ہے جو پوری کی گئی ہے کارکرتاؤں کے ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھا کے 62 سے 65 ورس کر دیا گیا ہے جی ہاں پہلے تو 58 ورس میں ہی کتنی کارکرتاؤں کو ریٹائرمنٹ کر دیا جاتا تھا کئی ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ 52 ورس میں بھی کر دیا گیا ہے اس چیز پہ جو رو سو رو سے آواج بھی اٹھائی گئے اندولن پردرسن بھی کیے گئے تھے عمر کو بڑھا کے آگے 62 ورس کیا گیا تھا لیکن اگر پردرسن کے بعد اس چیز کو بھی بڑھا کے 65 ورس کر دیا گیا ہے 38 65 ورس سے پہلے آگنباری کارکرتاؤں کو ریٹائرمنٹ نہیں کیا جائے گا ہم بتا دے کہ انبھاوی سہائکاؤں کو کارکرتاؤں کے پانچویں مانگ پوری ہوئی تھی ہم بتا دے کہ جو انبھاوی سہائکائیں ہیں جن کو پانچ سے دس ورس ہو چکا ہے تو ان کو کارکرتاؤں کے پد پہ پدونتی تو کی جارہی ہے یہ مانگ تو پوری ہوئی ہے لیکن ابھی بھی یہ مانگا دھوری ہے کہ کارکرتاؤں کو کب سپروائزر کے پد پہ پدونتی کی جائے گی اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی مانگیں ہیں جو ابھی تک پورا ہونا باقی ہے اور کس کو سبھا گھار میں یکت جو میٹنگ آئے ہو جیت ہوئی ہے وہاں پہ راجپال نے کن مددوں کو اٹھایا تھا کل ہم بتا دے کہ سرکاری کرمچاری کا درجہ دینے کی جو بات ہے کل راجپال نے اٹھائی تھی سبھا گھار میں کارکرتاؤں کے پچھ میں سماجک سورچھا کا لاب ملنا مطلب کی جس پرکار ان سرکاری نوکریوں میں سرکاری کرمچاریوں کو الگ سے پینسن بیما بونس سرکار کے ان لاب ملتے ہیں گریچوٹی کا پیسہ ملتا ہے کئی کئی یوجناوں کے لاب جو ہے کہ ان کو ملتے ہیں چھوٹ ملتی ہے سبھی بھی پرکار کا جو ایک وسیس پیکیج ہوتا ہے وہ سماجک سورچھا کا لاب آگنواری کارکرتاؤں کو بھی ملنا چاہیے تیسری جو چیتی کی آگنواری بہنوں مینی بہنوں کا مان دے سامان پچیس ہجار روپے کرنا اس کو سب سے پہلے راج پال کے دورہ اٹھایا گیا تھا یہاں مدہ چرچے میں کی پچیس ہجار روپے ایک نیمی تو جو ہے کی ویتن مان دیا جائے نہ کی مان دے اور مینی کارکرتا اور کارکرتاؤں کا جو مان دے ہے ایک سامان کر دیا جائے کیونکہ کام سامان ہوتا ہے یہاں نہیں پھرک پڑتا کی کہاں پہ جنسنکھیا جادہ ہے اور کہاں پہ جنسنکھیا کم ہے جہاں پہ کارکرتائیں بہنیں کام کرتی ہیں تو پچیس ہجار روپے مان دے کی بات بھی اٹھائی گئی چوتھی مان جو پوری ہونی باقی بہنوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد آگن بڑی بہنوں کو پندرہ ہجار روپے تتہہ سہائکاؤں کو دس ہجار روپے کا ماسک پینسن کا بھکتان کرنا ہے ہم بتا دے کہ جب تک آگن بڑی کارکرتائیں سرکاری کرمچاری کا درجہ نہیں پاتی ہیں جب تک ان کو سرکاری کرمچاری گھوست نہیں کیا جائے گا تب تک ان کو پینسن نہیں ملنے والی ہے تو سب سے پہلے کرتائیں جو ہے کہ سرکاری کرمچاری کا درجہ مل جائے اس کے بعد ہی پینسن کی بات کو آگے بڑھایا جائے پھر بھی کارکرتاؤں کا یہی کہنا کہ ہم کو ریٹائرمنٹی پہ ہر مہینے پندرہ ہجار روپے پینسن کے طور پہ چہیے اور سہائکاؤں کو دس ہجار روپے پینسن کے طور پہ ہر مہینے بھکتان چہیے پانچوہ ہے کہ ابھی تک ریٹائر ہوئی سبھی آگنواری کارکرتاؤں تدھا سہائکاؤں کو گریچوٹی کا پینسن دینا جیسے کی میں نے اوپر بہنوں بتایا تھا دو ہجار اٹھارہ سے لے کے جتنی بھی آگنواری کارکرتاؤں ریٹائرمنٹ ہوئی ہیں ان کو پھوٹی کا اوڑی ایک روپے بھی نہیں دیا گیا اس پہ کوٹ نے بھی سپورٹ کیا تھا کہ گریچوٹی میں آگنواری کارکرتاؤں کا پورا حق ہے ان کو ان کا گریچوٹی والا پیسہ یا پینسن ملنا چاہیے اس کے باوجود نہ کیندر سرکار نہ راج سرکار کسی نے بھی گریچوٹی کا پیسہ نہیں دیا تھا تو اس چیچ کو بھی اپنی گیاپن کی مانگ میں کارکرتا بہنوں نے لکھا ہے کہ اب ریٹائر ہوئی جتنی بھی کارکرتائیں یا سہائکائیں تھیں سب ہی کو گریچوٹی کا پینسن کا پیسہ ملنا چاہیے اب بہنوں چھٹا پوانٹ دیا تھا کہ آئی سی ڈی ایس کا کسی بھی اس طرح پہ نجی کرن نہ کیا جانا جیسا کہ آپ کو پتا ہے آدھے سے زیادہ آگنواری کیندر پراتھمی کے بدیالیوں یا اچھے پراتھمی کے بدیالیوں یعنی کی سکولوں میں لگتے ہیں تو وہاں پہ آگنواری کا سنچالن صحیح سے ہو رہا ہے کی نہیں بچوں کو پوسرٹ ریکر صحیح سے مل رہا ہے کی نہیں پڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے نہیں کسالہ پورو سچھا تو کل ملا کے جو بھی سنچالن ہے اس کا بھروسہ تب ہی ہوگا ادھکاریوں کو جب پرنسپل کہے گا مطلب کی آگنواری کارکرتاؤں کے کہنے پہ آئی سی ڈی ایس کی بھاگ کے ادھکاری بھروسہ نہیں مانیں گے کی آگنواری کا سنچالن صحیح روپ سے چل رہا ہے جب تک اس اسکول کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر نہیں بول دیتے تب تک اس چیز پہ جو ہے کی بھروسہ نہیں کیا جائے گا مطلب آگنواری بھاگ میں جو ہے کی ودیالہ کے سکول ٹیچر ہو گئے ہیڈ ماسٹر ہو گئے پرنسپل ہو گئے ان لوگوں کا جو ہستہ چھپ ہے اس کو ہم نیجی کرن کا نام دیتے ہیں مطلب کی ایک بھاگ کا دوسرے بھاگ میں ہستہ چھپ کرنا ہی نیجی کرن کہلاتا ہے جس کو سرکار کو چاہیے کی بند کیا جائے کئی ایسے جگہ ہے جہاں پہ کار کرتا وں کو سپر وائجر کے پد پہ پد انتی کرنا جاہی سی بات ہے جب سہائی کار کرتا وں سپر وائجر کا پد دیا جانا چاہیے تو بہنو یہ کچھ مکھیں مانگے تھی جو آپ کی پوری ہوئی ہیں کچھ مکھیں مانگے تھی جو ابھی پوری ہونے باقی ہیں ویڈیو پسند آیا ہو بہنو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا کمنٹ کر کے آپ اپنے سوال پوچ سکتی ہیں ویڈیو کو جادہ جادہ وات سیپ آگن واری گروپ وات سیپ اسٹیٹس میں شیئر کر دیجئے تاکہ جادہ آگن واری کار کرتاؤں کے پاس یہ باتیں پہنچیں ان کو بھی اس چیز کی جانکاری ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اسی کے ساتھ ہم ملیں گے اگلی آگن واری کی سچی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار